سبیل الدموعی سبیل مریح اللہ نے اپنے نبی کے ورصا کے سبرد فرمائی ہر دور کے فتنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو صحابہ سے علم کو لینے والے بنے وہ تابعین کہلائے ان سے لینے والے تبا تابعین کہلائے ان سے لینے والے محدثین کہلائے وفسرین کہلائے فقہاں کہلائے علماء کہلائے وہ انہیں دین کے حضاظت کی زشینوں سے لگایا ہے پھر دو سو اٹیس سال زمانہ آگے چلا جاتا ہے کوئی دھائی سو سال اور ایک فتنہ اٹھتا ہے معمول رشید کے زمانے میں تاریت تھا کہ سال امت کو لپر میں لے لیتا اور اسلامی فروضہ شمع وہ بجنا شروع ہو جاتی ایک فتنہ اٹھا وہ ایک علمی سی چیز ہے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اس فتنے کے اٹھنے کا مطلب تھا اگر اس پر امت آ جاتی تو قرآن مٹ جاتا قرآن میں تحریف ہوتی اور دین کا نشان مٹتا اور انسانیت اندھیروں میں دوب جاتی ایک آدمی پھر کھڑا ہوتا ہے اس کا نام ہے احمد بن حنبل یہ بادشاہ نہیں ہے یہ خلیفت المسلمین نہیں ہے یہ سالار لشکر نہیں ہے یہ کوئی نواب نہیں ہے یہ فقیر ہے ایک دن اس کے گھر میں پکتا ہے اور ایک دن اس کے گھر میں فوقہ ہے اور ادھر اباسی قاہر سلطنت ہے اور مامون جیسا جاگر حکمران وہ تخت پر ہے وہ سب کو مجمور کر رہا ہے کہو قرآن مخلوق ہے کہو قرآن مخلوق ہے اس ستنے پر کتنے علماء شہید کتنوں نے جان بچانے کی خاطر قلم افر کہا اور ایمان بچا اور جان بچا کے نکل گئے کتنے روپوش ہو گئے میدان میں ایک آدمی پگیا بوڑا سات سال کا جس کو دنیا احمد بن حنبل کے نام سے بغار دیئے جس کے علم سے آج دی کروڑوں انسان نفع اٹھا رہے ہیں اور اس کے ختموں پر چل کر جنت کی راہوں کو تیہ کر رہے ہیں ایک طرف عباسی سلطنت کا قہر اور ایک طرف ایک عالم دین ایک گدڑی پوش ایک چٹائی پہ بٹھنے والا ایک مسلے پہ بٹھنے والا ایک حدیث کی محفل کو سجانے والا اور ایک طرف تلواروں کی شمک اور تیروں کی سنسناہت اور چار طرف جاہو جلال ہے اٹھت کھرا گئے لیکن معمون کو کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی نے بچا دیا وہ مر گیا وہ مر گیا لیکن ایک اپنے بھائی کو وصیت کر گیا کہ میرے عقیدے پہ رہنا ہے اور اسی کا اتباع کرنا وقت تبہ حدیع اخیق فی القرآن اور حکومت معتصم کے ہاتھ میں آئی وہ جاہل تھا معتصم تو علم بھی تھا پر علم کے باوجود بھی ہدایتا لئی لیتا ہے صرف علم نہیں اللہ کا فضل بھی شامل حال ہو لیکن معمون کو پٹڑی سے اتارنے والا یہ فلسفہ اور منطق تھا منطق اور فلسفہ سے وہ پٹڑی سے اترا اور اتنا دور چلا گیا اتنا دور چلا گیا کہ مرتے دم تک اس کو واپسی نصیب نہ ہوئے اوفو عجب علم تھا معمون کا پر منطق اور فلسفہ کی سیاہی نے اس کو گم کر دیا وہ معتظم تو جاہل تھا اور کے بعد جو معمون کیا گیا کروں گا دربار سجایا گیا امام کو لایا گیا تو جو سامنے مناظر تھا اس کا نام بھی احمد تھا احمد بن عبی دعوت یہ ہے احمد بن حنبل تو گو کہتا ہے کان اللہ ولا قرآن تو احمد بن حنبل نے کہا کان اللہ ولا عل تو احمد بن عبی دعوت پر سننٹا الفاظ دور آرہوں ان کی وضاحت شاید آپ میں نہ سمجھا سکوں اس لئے صرف الفاظ بتا رہوں کان اللہ ولا عل سننٹا تو احمد بن عبی دعوت نے لا جواب کوئر کہا یہ واجب القتل ہو چکا ہے یہ امیر المومنین کے عقیدے کو نہیں مانتا تو اس میں تو امام صاحب نے کہا موتحسن موتحسن اللہ کی کتاب اور اپنے ابن عم کی حدیث سے کوئی ایک زملہ مجھے بتا دے میں تیرے عقید پر من جمگا وہ دیتے تھے عقلی دلائی کہا لے جاؤ دوسرا دن لائے جائے پھر مناظرہ پھر وہ لا جواب تیسرے دن مناظرہ لا جواب چوتھا دن آ گیا چوتھا دن آ گیا اور امام محمد بن حنبل زنجیروں میں جکڑے ہوئے معتصم کے دربار کی طرف چل رہے ہیں تنکہ جی میں خیال آ گیا کہ میں بھورا آدمی زنجیروں میں جکڑے ہوئے معتصم کے دربار کی طرف چل رہے ہیں تنکہ جی میں خیال آ گیا کہ میں بھورا آدمی ساٹھ سال کا میں کہہ ان کے کوڑے برداشت کروں میں بھی جا کے کہہ دیتا ہوں جو تم کہتے ہو ٹھیک ہے پیشے میں توبہ کرنگا خیال آیا خیال تو کسی کو بھی جا سکتا ہے خیال آدمی کے مقام کو نہیں گراتا ایک خیال آیا ہے اللہ اکبر یہ عجب عمت اللہ نے بنائی ہے تو کہہ رہے ہیں میں اپنے خیال میں جا رہا ہوں کہ یہ دم شور سا بچا میں نے نظر رکھی تو ایک آدمی لنبا مجمع کو چھیتا ہوا آگے بار رہا آگے بار رہا گئے تھا احمد 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 تو انہیں سر اٹھائیں اب اتعرف ہونی جانتے ہوں یہ نہیں میں اب الحیثم ہوں اب الحیثم بغداد کا سب سے بڑا چور ساب سے بڑا چور احمد جاؤ دیکھو پولیس کے ریجسٹر میں اٹھارہ ہزار کوڑے اب تک میں برداشت کر چکا ہوں اور میں نے غلط کام نہیں چھوڑا دیکھو حکومت کے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا حق نہ چھوڑ دینا اب الحیثم کے قدم اکھڑ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں تیرے وہ کھڑ گئے تو امت گمراہ ہو جائے گی ہائے ہائے امان محمد بن حمبر پر بیٹھے بیٹھے وجدتاری ہو جاتا تھا جب بعد میں ہر آٹھیو کہتا رحم اللہ اب الحیثم رحم اللہ اب الحیثم شروع جائے گا ایک دن بیٹے نے پوچھا یہ اب الحیثم کون ہے تو پھر یہ قصہ ہمارے سامنے آیا کہ وہ چور گاپو مجھے نصیحت کر گیا کہ میں جم گیا میں نے کہا کٹ دے نہیں ہوگا نہیں ہٹ ہوگا ہاں حبم ہو گیا قتل کیا جائے موت اسم نے کہا کون ہے جو کوڑے مار کے اسے قتل کرے تاکہ زیادہ سزا ملے گردن کاٹی فوراں مر گیا عذاب دے کے مارنا چاہتا ہوں ایک ایک حفشی نے کہا جو میرے دس کوڑے کھالے میں اسے مار دیتا ہوں گتوہ وہ حفشی جس نے دعویٰ کیا تھا دس کوڑے ماروں اور گھوٹیاں پڑنے لگ گئیں اور غشی تاری ہو گئی تو احمد بن عبی دعوود نیچے اترا کرسی سے اور امام صاحب کے کان میں آ کر کہنے لگا کہہ دے قرآن مخلوق ہے میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا دوں گا تو نے ایک دم جھر جھری اور فرمایا کہہ دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے میں قیامت کے دن تجھے اللہ کے عذاب سے بچا گھنگا پھر کھوڑے پھر کھوڑے تحمد کھل گیا تحمد کھل گیا تو کہہ اے اللہ اے اللہ میرا سطر میرے سطر کو بچا مجھے ننگا ہونے سے بچا جو ہونٹ ہلے تو موت حسین نے سمجھا میرے لئے بدعا کر رہے ہیں کہہ میرے لئے بدعا نہ کرنا بدعا نہ کرنا کہہ تم تو آرے رسول ہو میں تیرے لئے بدعا کر سکتا تو جب چادر کھلی کہہ اللہ مجھے ننگا ہونے سے بچا تو چادر وہیں ہوا میں معلق ہو گئی نیچے نہیں گئی ایسے معلق ہو گئی میرے بھائیو اس سمجھ کی آویاری ہوئی ہے اس کا دین زندہ سلامت ہے ایک تاریخ ہے تاریخ ہے اللہ نے میرے نبی کو صحابہ دیئے ان کو شاگر دیئے ان کو شاگر دیئے یہ ایک علم کا سلسلہ ہے جو شلا آ رہا ہے اور آج تک یہ دین زندہ ہے ان چڑھائی پر بیٹھنے والوں کی تو خیل اور ان روکی سوکی کھانے والوں کی تو خیل جو شاگر دیئے